اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین آٹھ مارچ وومنڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور آٹھ مارچ کے جو خواتین ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں میرے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ آمنہ عثمان صاحبہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ عورت مارچ کو کس نظریہ سے دیکھتی ہیں اور ان کے جو سلوگنز ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے بتائیے گا کہ عورت مارچ آٹھ مارچ کو بہت جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور جس طرح خواتین باہر نکلتی ہیں آپ کسی نظریہ سے دیکھتی ہیں اچھا اگر میں عورت مارچ کے بارے میں بات کروں جو کہ آٹھ مارچ کو ہونے جا رہا ہے تو میں اس کو فلی کنڈیم نہیں کروں گی کیونکہ میں خود بھی ایک فیمیل ہوں ایک عورت ہوں ایک خادون ہوں تو میرے خال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر خواتین اپنا ایک دن منانا چاہتی ہیں لیکن اس میں کچھ پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ موجود تھے جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ خواتین مطلب اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ لیکن بعد میں جب نیکسٹ یر یہ ہوا تو اس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کے بھی شامل ہو گئی جو اچھے بھی تھے پڑے لکھے بھی تھے وہ خواتین بھی تھی جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہی تھی جو خواتین کے حقوق ہوتے ہیں اتراز اگر میں ان کے سلوگنز پہ کروں تو بالکل ہے ان چیزوں پہ ہے جو اسلام کے اگنسٹ ہیں اسلام نے عورت کو بہت ازادی دی ہے لیکن اس ازادی کے علاوہ ایک اور چیز بھی بتائی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اس میں اس کو ہم ڈنائے نہیں کر سکتے اور بقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا بھی ہے کہ اگر عورت کو سجدے کا کہا جاتا تو میں کہتا کہ سب سے پہلے اپنے ہزبنڈ کو کرو تو اس میں تو ہماری کوئی دور آئے نہیں ہے برابری کی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں ان خواتین کے جو کہ پردے کے بارے میں بات کرتی ہیں ہجاب ڈے کے لئے بات کرتی ہیں اور جماعت اسلامی کی خواتین بہت بڑی تعداد میں اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ایک مارچ بھی کرنے جا رہی ہیں اور اس کا بھی میں حصہ ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق بھی اور تعلق ہی صرف نہیں ان کے اس نظریہ کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں کہ جو ہجاب مارچ ہے عورت کو اللہ تعالی نے چھپیوی چیز ہجاب کا مطلب کیا ہے چھپاوا تو وہ چھپیوی چیز بھی اس طرح نہیں بنایا کہ وہ بڑے بڑے پلے کارٹ لے کر اس پر گندے گندے بہہیات جملے لکھ کر اپنا ہی تماشا کروا ہے اور اگر آپ غور کریں اس عورت مارچ کے اندر بہت کم داداد آتی ہے آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ 99% خواتین جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو صرف برزر کچھ دنوں کے لئے مشہور ہونا چاہتے ہیں ان میں کچھ ٹرانس جنڈرز آ جاتے ہیں کچھ عجیب سے گھلی ہو والے یا وہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے گھروں میں پہلے ہی بالکل ناکام ہیں ان میں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ سب طلاقی آفتہ ہوں گی یا وہ شادیاں ان کی ہو چکی نہیں ہیں یا پھر وہ خواتین ہیں جن کے پاپ بہت پیسہ ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کس کو کہتے ہیں اور وہ مسائل کی بات کرتی ہیں مسائل میں بات کرنی ہے تو آپ نور مقدم کے بارے میں بات کریں کہ نور مقدم کی گردن اڑا دی گئی یا کسی بھی خاتون کے لئے اس پہ تعذاب پھینک دیا اس پہ تو بات کر کوئی نہیں رہا بات کرنے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عورت وہ کھانا گرم کر کے کیوں دے ایک عورت وہ بچوں کو کیوں پوچھے تو یہ تو اس کا رائٹ ہے اس کے اسلام نے دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو جواب بھی کریں آپ اپنے گھر میں آ کے اپنے بچے کو پوچھیں ہزبل بھی پوچھیں اور جو فیمیل ہے وہ بھی پوچھیں تو ان کا ایک مطالبہ ہے اور ایک سلوگن جو سب سے زیادہ وائرل رہتا ہے اور ہر مرتبہ یہ سلوگن وائرل رہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی ہو کیسے سکتا ہے میرا جسم میری مرضی تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز انسان کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے اس میں وہی والی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں اگر تو آپ ان چیزوں کے اگنس جاتے ہیں جو اسلام نے آپ کو کہیں ہیں تو وہ غلط ہے اگر آپ اس پرائے میں بات کرتے ہیں کہ میری مرضی میں پورا ننگا گھومنا چاہتی ہوں تو میرا دین یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں اور بہت ہی بولڈ بات کروں گی کہ اگر ہزبن اور وائف کے تعلق کی بات کی جائے تو اگر ہزبن چاہ رہے ہیں وائف کے ساتھ کسی بھی قسم کا ریلیشن رکھنا اور وائف نہیں چاہتی ہے تو پھر میرا خالی میں اسلام نے بھی اس چیز کی اجازت دیوی ہے کہ وہ جس وقت نہ چاہے اس کی طبیعت خراب ہے یا وہ نہیں اچھا فیل کر رہی تو اس میں اگلے کو بھی اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے تو اس کو اگر ہم کہیں تو اس میں وہ رائٹ ہے لیکن یہ کہ اس کو بلکل کلیر کرنا چاہیے اور یہ چیز بہت کلیر ہے کہ دین کے خلاف ہم کبھی بھی بات نہیں سن سکتے مجھے آخر میں بتایا گیا جو عورت مارچ کی خواتین عورت مارچ پر نکلتی ہیں وہ منٹ ڈے کے طور پر اس ڈے کو منایا جاتا ہے اور مختلف بےہودہ سلوگن سے لے کے نکلتی ہیں ان عورتوں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں ان خواتین کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس سے صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو ضلیل کرتی ہیں شرمندہ کرتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتی ہیں تو اور بھی بڑے طریقے ہیں اگر طریقوں کی آپ بات کریں تو لوگ ٹک ٹاک پر گندہ کونٹینٹ دے کے بھی اپنے آپ کو مشہور کر لیتے ہیں یوٹیوب پہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ وقتی شورت ہے اس سے آپ بہت زیادہ دن تک نہ سٹے نہیں کر سکتے تو بہتر ہوگا کہ اچھے طریقے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا سوشل ایکٹیویسٹ آمنہ عثمان صاحبہ میرے ساتھ مجود تھی ان کی تمام تر گفیو کو آپ نے سمات کی یہ کتنا صحیح کہہ رہی ہیں اور کتنا غلط کہہ رہی ہیں فیصلہ صرف آپ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد و حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان